دوستو آج کی اس ویڈیو میں ایک بہت بڑی اور خاص جانکاری آپ جاننے والے ہیں وہ جانکاری یہ ہے کہ آشٹیلیہ کے بلے باز عثمان خاجہ سے شادی کرنے کے لیے عیسائی لڑکی نے کیا اسلام قبول جی ہاں پوری خبر ساری جانکاری ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں ویڈیو میں بنے رہے ہیں اور ویڈیو کو لائک کر کے زیادہ زیادہ شیئر ضرور کر دیں اب سنیے مکمل جانکاری دوستو آشٹیلیہ کیرکیٹر عثمان خاجہ کی منگیتر ریچل میک لیلن نے اس بارے میں بات کی ہے اس نے کیتھو لک دھرم سے اسلام میں بدلنے کا فیصلہ کیوں کیا ہے حالانکہ اب وہ ان کی پتنی بن گئی ہے اس سے پہلے وہ عیسائی دھرم کا پالن کرتی تھی بریس بین کی بائیس سال کی ریچل میک لیلن اور اکتیس سال کی مسلم آشٹیلیہ کیرکیٹر عثمان خاجہ شادی کے بندھن میں بند چکے ہیں پاکستان میں جنمے بلے باج جو آشٹیلیہ میں کرکٹ کھلنے والے پہلے مسلم بنے انہوں نے کہا کہ ان کا وشواس ہمیشہ ان کے جیون میں سب سے پہلے آیا جس سے وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹی اور اسلام قبول کر لیا دوستو ہم آپ کو بتا دیں کہ انہوں نے آر آگے بیان دیا اور کہا کہ اور اس لیے یہ ایک اشتری کے روپ میں آیا جب اسے کیتھو لک اسکول کی لڑکی سے پیار ہو گیا لیکن انہوں نے تب تک ان سے شادی نہیں کی جب تک انہوں نے اسلام نہیں قبول کیا اب انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا ہے اور ان سے شادی بھی کر لیا ہے جس سے ساری دنیا میں انہیں مبارک بات مل رہی ہے دوستو ہم آپ کو بتاتے ہیں چلے کہ مسلمانوں کو دیکھ کر دنیا میں نہ جانے کتنے لوگ روزانہ اسلام کو قبول کرتے ہیں ساری دنیا کا ماننا ہے کہ اسلام دنیا کا سب سے زیادہ پھیلنے والا دھرم اسلام ہے ساری دنیا میں اس لیے لوگ اسلام کو قبول کرتے ہیں آپ کو بتانے کہ اسلام دھرم نے کرونا بیماری کا علاج بھی ڈھونڈ لیا ہے طیب وشوی دھیالے کے مدینے میں میڈیکل ریسرچ کی ٹیم مدینہ المنورہ سعودی عرب میں کرونا کا سفل علاج دیکھنے کو ملا ہے کیونکہ ان شدھ کرتا کی ٹیم نے کرونا کے روگیوں کا علاج کیا اس علاج میں کلونجی کا استعمال کیا گیا ہے اور حدیث شریف میں ہے حدیث شریف صحیح البخاری میں ذکر آیا ہے کہ حیرت ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سنا کہ کلونجی میں موت کا علاوہ ہر بیماری سے شفا ہے تو دوستو آپ نے یہ پوری مکمل جانکاری سنا کہ کس طریقے سے اشٹیلیا کے بلے وال عثمان خاجہ سے شادی کرنے کے لیے ایک عیسائی لڑکی نے اسلام قبول کیا اور پھر اتنی تیزی کے ساتھ اسلام کیوں پوری دنیا میں پھیل رہا ہے اس کی بھی وجہ آپ نے سنا امید دوستو کی اس خبر کو آپ زیادہ زیادہ شیئر کر دیں گے خدا حافظ